موسیقی ہدایت سپیکر نے کہا کہ امید کرتا ہوں آپ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حسنہ دیکھ ایک دوسرے کی بات تسلی سے سنیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کل خفیہ رائے شماری سے ہوگا چار ارکان پر مشتمل پینل آف جیئرمن مقرر کر دیا گیا عرقین نے حاضری ریجسٹر پر دستخط کیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل چار بجے تک ملتوی پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے مسلم اگنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مالک احمد خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرواے سنی اتحاد کانسل نے سپیکر کے لیے احمد خان کے کاغذات جمع کروا دیئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے مسلم اگنون نے محمد زہیر اقبال چنر اور سنی اتحاد کانسل نے موین ریاض قریشی کے کاخصات جمع کروائے اللہ کرے پنجاب کے لئے خدمت کا نیا دور شروع ہو پنجاب کو ترقی کے راہوں پر پھر سے گامزن کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کر کے عوام کو ریلیف دیں گے ہم سب مل کر ملک کی ترقی اور میں اپنا کردار ادا کریں گے مریم نواز کی گفتگو پنجاب اسمبلی جلا سے قبل مریم نواز کی زیرے صدارت نون لکی پارلیمانی پارٹی کا جلاس اسمبلی سیشن کے حوالے سے حقمت عملی پر مشابرت سپیکر کے لئے ملک احمد خان کے نام پر بھی مشابرت کی گئی مریم اورنگ زیب نے رکھنے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا لیا مریم نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزرہ آنٹھنی نوید صاحب آپ کا دیپیٹی سپیکر کا انشاءاللہ تعالیٰ امیدوار ہوگا عویشہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے اور سپیکر سندھ اسمبلی کا عوضہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا نوجوان عویشہ صاحب یہ عوضہ بھی سنبھالے گا وزیراعاللہ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عوضہ سنبھالے پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قائد ایوان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے ناموں کا اعلان کر دیا مراد علی شاہ ایک بار پھر وزیراعاللہ سندھ کے امیدوار ہوں گے عویش قادر شاہ سپیکر سندھ اسمبلی کے امیدوار اور اقلیتی رکن نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خیطاب کہا ہم نے وفاقی حکومت سے کوئی وزارت مانگی نہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے ہم نے وفاق سے صرف ایک چیز مانگی کہ سلابزدگان کا جو نقصان ہوا ان کو ان کا حق دینا ہے نامزد وزیراعاللہ سندھ مراد علی شاہ سلابزدگان کے ساتھ ساتھ پانی کے مسائل کو بھی دیکھیں پانی کے مسئلے پر وفاق سے مدد مانگیں گے خود بھی کوشش کریں گے کراچی سے کشمور تک پانی کا مسئلہ ہے سندھ کے عوام کی ہم سے توقعات پڑ گئی ہیں آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے آپ پر فخر ہو وفاق میں حکومت سازی کامیشن ایمکی ایم وفد کی شہبہ شریف سے ملاقات مذاکرات میں تیہ پانے والے تمام معاملات زیر غور ایمکی ایم کے حصے میں کتنی وزارتیں آئیں گی سندھ میں گورنر کس کا ہوگا حتمی فیصلہ شہبہ شریف کریں گے ایمکی ایم اور نون لکی کمیٹیوں میں مذاکراتی عمل مکمل وزارتوں آئینی تنمیم شہری ترخیہ اور اختیارات سمیت بیشتر معاملات تیہ پا گئے جو لیٹر ہم آئیم ایف کو لکھیں گے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاب کبھی بھی کچھ چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے ہم پہر حال پاکستان میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں ملک مفاد میں آج ہی آئیم ایف کو قط لکھیں گے پاکستان میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام عوام ریاست اور جمہوریت مخالف نہیں ہوگا پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جس سے قانون کی حکمرانی ہو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک اور اس کے ادارے ہمارے ہیں پہلے بھی کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو نقصان ہوگا یہ خود جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں بریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک بریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ ہر فورم پر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہنا چاہیے جہاں تک پی ٹی آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہنا چاہیے اور وہ پاکستان کی ضرورت ہے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گورننس کرنے کے لیے بہتر اور ایک استقام پیدا کرنے کے لیے معاشی استقام وہ اپنی جگہ جاری رہے لکھر اس کے ساتھ ساتھ جمپلیت کا بھی ایک تقاضہ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پی ٹی آئی ملک دشمنی کر رہی ہے تحریک صاف کا یہ فعل افسوسناک کر خابل مضمت ہے معاشی حالات کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے روزگار کے مواقع مہیا کریں گے پاناما ڈرامے کے نتیجے میں ہماری چوبیسویں معیشہ سنتالیسویں نمبر پر چلی گئی اسہ حق دار کی میڈیا سے گفتگو آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ پنجاب میں مناسب سائسی کابینہ ہوگی جو ڈیلیور کر سکے مہنگائی سبیت حکومت کو دیگر چیلنج اس کا سامنا ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کرز سے غربت بھڑتی ہے جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی کرز بھڑتا جائے گا نماز شریف کو سیلیکٹ کرنے کے لیے عدالتیں نیب سب کچھ تباہ کیا گیا قائد نون لی کے لیے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی بانی پی ٹی آئی کی غیر اسمیں گفتگو نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونکیشن جولی کھوزک نے نیوز کانفرز کرتے ہوئے کہا پاکستان کے نگران حکومت نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا مہنگائی کابو کرنے اور ذریع مبادلہ کے زخیر کو بحال کرنے کے لیے بہتر اخدامات کیے پاکستان کے نئے منتخب حکومت کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ نئے منتخب حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مونیٹری پالیسی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط سے متعلق سوال پر کہا کہ سیاسی امور پر بات چیت نہیں کروں گی بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط سیاسی معاملہ ہے آئی ایم ایف پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر بیان نہیں دیتا سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کے جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی دھاندلی ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف امداد بند کر دے پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کون سی حبل بطنی ہے یہ لوگ غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں ہماری نیک نیتی پر شک نہیں ہونا چاہیے دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کی دروازوں پر کیوں جاتے ہو سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور تبلیغ نہیں کر سکتے یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کریں گے سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستوں کا کوٹہ دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ طلب چیف فریکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سنی تحت کانسل کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا کمیشن سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے مطالق ختمی فیصلہ پیر کو کرے گا کام کے نمہندگی معاشی استقام کے ساتھ سیاسی استقام کے ساتھ آئے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ حالات تو جونکتوں ہیں یہ کام تو مجھے زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہوئے نظر آرہا کیونکہ جب ہمارا منڈیٹ چرائیں گے اسی ہماری سیٹیں چرائیں گے ساٹھ ہماری ایم پی ایس کی سیٹیں چرائیں گے اور یہ ابھی ہماری سپیشل سیٹوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہی نہیں اور یہ حلف ہو رہا ہے ہماری مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے اجلاس بلالیا گیا اسیمبلی کے باہر بھی خوف و حراس کا ماحول ہے جو ایم پی ایس عوام کا منڈیٹ حاصل کر کے آئے وہ آپ کا دریا پار کر کے ادھر تک پہنچے ہیں آمیڈوگر کی میڈیا ٹاک عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا جو لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے آئے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے شیخ امتیاز یہ کنسرن ہے اور اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ ہوا میں پاکستان کے مشکلات جو تی تی چیزوں کے باعث جس میں یہ ادم استحکام آپ جانتے ہیں کہ ادم استحکام سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ایک جو انشیر لانے کے مطلع درست ہے لیکن یہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا ایک گروہ اور طبقہ ہر حال میں ملک کی تباہی چاہتا ہے جہاں لیڈرشپ حکم کرے گی وہاں کام کروں گا ملک احمد خان کی گفتگو رہنمان نولی گزوہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت بڑے منڈیٹ کے ساتھ بنائیں گے اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں میہ اسلام اقبال ثانی ہے نو مئی کے مجرم ہیں سپیکر سبتین خان ایک دن کے مہمان ہیں کل ہماری جماعت کا سپیکر آئے گا ان کی نالائقی کے وجہ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے نجکاری کے عمل کو تیز کرنا ہوگا پی آئی اے اور سٹیل مل کو آئی ایم ایف کا کرز اتارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے آئی ایم ایف کا کرز اترے گا تو اکانومی میں بہتری آئے گی مہنگائی پر کنٹرول ضروری ہے چہدر شافیح حسین کی میڈیا سے گفتگو نامزد وزریعظم شہباز شریف سے مسلم لیک کاف کے سینئر رہنما چہدر سالک حسین پارٹی کے صدر عبداللہ علیم خان کی الگ الگ ملاقات ملکی صورتحال اور سیاسی تعاون پر تبادلے خیال پاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی مفادات سے بالتر ہو کر کام کریں گے قائدین کا اتفاق نامزد وزریعظم پنجاب مریب نوازنے نے ایک سوننیس کی نشست چھوڑ دی شہباز شریف خصور اور لاہور کی سبائی نشستوں سے دست بردار ہوں گے حمزہ شہباز بھی لاہور کی سبائی نشست نہیں رکھیں گے سردار غلام عباس چکوال رانہ تنویر شیخ اپورا اور رہستان اقبال نارو وال کی سبائی نشست چھوڑیں گے سردار ویسلہ غاری ڈیرہ غازی خان جام کمال اسبیلہ کی سبائی نشست سے دست بردار ہوں گے قوم اسیملی کے لیے خواتین کی اٹھارہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن جاری پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی خواتین کی نشستوں کے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیے گئے قوم اسیملی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی کل تعداد ساٹھ ہے الیکشن کمیشن نے بلوچستان سے قوم اسیملی کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے عام انتخابات کے نتائج سپریم کورٹ میں چیلنج سابق خمیشنر راول پنڈی لیا خطری چٹھا کے الزامات پر بنائی گئی الیکشن کمیشن کمیٹی بھی چیلنج چیف الیکشن کمیشنر و میمبر الیکشن کمیشن کی تاجناتی کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تحریک اصاف کے راہنما شیر افضل مروت نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواد دائر کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام فارم سینتالیس کا لدم قرار دینے کے استعداد دھاندلے کے الزامات کے انکوائری کے لیے جڈیشن کمیشن بنایا جائے درخواست میں موقف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اکسونوے ملین پاؤنڈز ریفرنس عدالت نے فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اٹھائیس فروری کی تاریخ مقرر کر دی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالا جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق درخواست منظور بانی پی ٹی آئی کے سائفور اور توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی گئی وہ قلعہ نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس میں اپیلوں پر اعتراضات آئید کیے تھے دوران عدد نکاح کیسز میں سزا کے خلاف اپیل دائر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا سیشن کورٹ میں نکاح کیسز کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر عدد میں نکاح کیسز کا فیصلہ غیر قانونی غیر اسلامی غیر شریعی اور انصاف کے برخلاف ہے درخواست میں موقف دوران عدد نکاح کیسز میں تین فروری کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے صدا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سال سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا تھا بجلی کے خیمتوں میں اضافے پر سمات مکمل نیپر آثورٹی فیصلہ بات میں جاری کرے گی فیول پرائز پرانی ہے تو پھر کیوں سات روپے تیرہ پیسے فی جنٹ فیول کاؤسٹ ہے جب یہ درخواست آئی تو ہمیں حیرت ہوئی ہم پاکستان کے عوام کو جواب دے ہیں ہم سے ربر سٹیم کی توقع نہ رکھی جائے ہمارے پاس مسائل کا کوئی حل نہ آئے ہمیں بھی کوئی راستہ دیں عید کے بعد ہر تقسیم کار کمپنی کو بلایا جائے گا اور احتساب ہوگا جو بھی دیاب وزیر آئے گا اسے ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ صورتحال میں بزنس ممکن نہیں ہے نئے کنیکشن کے الطواب پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چیرمن نیپرہ کے ڈیمارٹس چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مقترب افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس نئیم افغان کے نام کی منصوری دے دی جوڈیشل کمیشن کا جسٹس شہزاد احمد مالک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے دونوں ناموں کی منصوری دے کر ماملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا سپریم کورٹ نے مبارک احمد کیس میں پنجاب حکومت کی نظرستانی درخواست سمات کے لیے منظور کر دی پیٹیشن پر چھبیس فروری کے لیے نوٹس جاری مبارک ثانی کیس فیصلے کے پیرا نائن میں آرٹیکل بیس کی مکمل وضاحت نہیں کی گئی آئین کے آرٹیکل بیس کے تحت مذہبی آزادی لا محدود نہیں ہے وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا اسسسٹن پروسیکیوٹر پنجاب چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ جب آرٹیکل بیس کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں آرٹیکل بیس کے مطابق مذہبی آزادی پبلک آرڈر اور اختیالہ سے مشروع ہے آئیم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے وزارت خزانہ کی ورکنگ اہم اہدافت ہے مرکزی بینک کے پاس ذر مبادلہ زخائر تین ماہ امپورٹ بل کے برابر رکھنے کا حدف کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی پرائمری بیلنس سرپلس رکھنے کا حدف بھی تے آئندہ بجٹ میں سبسڈی کا تائین بھی نئے کرس پروگرام کے شرط کے مطابق ہوگا نگران حکومت نے نئی حکومت کے لیے موشی روڈ میپ اور کرس پروگرام کے لیے ورکنگ تیار کر لی عالمی عدالت انصاف میں فلسطینیوں کی نصر کوشی رکوانے کا کیس پاکستان کا اسرائیل سے غازہ سے اپنی فوج نکالنے کا مطالبہ نگران وزیر قانون احمد رفان اسلم نے پاکستان کا موقف پیش کیا اپنے دلائل میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کیا عالمی عدالت فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کر چکی ہے فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے مسلمانوں کو محسید اقصام عبادت کا حق نہیں دیا جا رہا موسیقی موسیقی